اور اس وقت ایک بڑی خبر آری جائے اسرائیل لیبنان یودی سے جڑی بہت بڑی جانکاری حسن نصر اللہ کا داماد مارا گیا ہے دمشق میں حسن زافر القاصر مارا گیا اسرائیل کے ہوای حملے میں مارا گیا القاصر اور آپ جیسے کہ پہلے سے معلوم ہے کہ جو حضب اللہ سنگٹن کا چیف ہے نصر اللہ اور اس کی بیٹی جینب وہ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں لیکن اب ایک بہت بڑی جانکاری یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کا داماد مارا گیا ہے دمشق میں حسن زافر علی قاصر مارا گیا اسرائیل ہوای حملے کر رہا ہے اور اس ہوای حملے میں القاصر کی موت ہوئی ہے تو بڑی جانکاری جہاں دمشق میں حسن زافر القاصر مارا گیا ہے جاہے اسرائیل لیبنان یودی سے جوڑی یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ حسن نصر اللہ کا داماد مارا گیا ایران کو جواب دینے سے پہلے ہی اسرائیل کو گراؤنڈ آپریشن میں بہت بڑا جھٹکا لگا حسن بلہ کی خلاف کیا اسرائیل یہ یودھ جیتے گا یا پھر ہارے گا ان سوالوں نے نیتر نیاہو کو تب پریشان کر دیا اس وقت اسرائیل کے ایک لاکسین ایک لیبنان بورڈر پر کھڑے ہیں اور پہلے ہی حملے میں حسن بلہ نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے اتنی مسائل ایک ساتھ گریں گی تو کیا ہوگا ایک ساتھ بچائے گا کون اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ مسائل نہیں بلکہ نیتر نیاہو کے سامنے اس سے بھی بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے دکشن لبنان میں شروع ہوا اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پھس چکا ہے حسن بلہ نے بورڈر پار کرنے والی اسرائیل کی کمانڈو یونٹ پر بڑا حملہ کیا اور اس کو خدیر دیا میڈیا میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پہلے دن فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان اسرائیل بورڈر پر بڑی للائی شروع ہو چکی ہے اس بلہ کو جڑ سے ختم کرنے والا آپریشن اسرائیل نے لانچ کیا اس کا ویڈیو بھی بھیجا لیکن جب ایران ایک اکتوبر کو اسرائیل کے ملیٹری بیز پر مزائل داگ رہا تھا تب لبنان اسرائیل بورڈر پر ایک بہت ہی خطرناک آپریشن جاری تھا اس بلہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی کمانڈوں کو عودیسہ اور کفار قلعہ کے علاقے میں بڑی ٹک کر دی ہے اس کے کئی کمانڈوں مارے گئے ہیں کئی گھائل ہوئے ہیں پوائنٹ بلانک رین سے بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک طرف نیتن یاہو کا لبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن ہے تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر مسائل اٹیک اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اسرائیل کو تہران کو بھی جواب دینا ہے اور لبنان میں بھی آپریشن کرنا ہے نیتن یاہو اس وقت کئی مورچوں پر گھر چکے ہیں اس خبر سے بائیڈن بہت زیادہ بیچین ہے اور آگے اس یود کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر موسکو میں بیٹھے ولاد میر پتن بھی ٹینشن میں ہے اس وقت دنیا میں چار پاور سینٹر تیار ہو چکے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے ڈائریکٹ اس یود میں پودے گا اسرائیل کی راجدانی تیلویو میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تیسرا شہر ایران کی راجدانی تہران جہاں سپریم لیڈر علی قامنی کا وار روم بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور چوتھا شہر ہے روس کی کیپٹل موسکو جہاں سے اب صرف یکرین نہیں بلکہ ایران اسرائیل کے مورچے کو بھی میسج پہنچایا جا سکتا ہے اس وقت پورا بشیمیشیا مہید کے جلتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوا ہے نیچے آگ سلگ رہی ہے بم مسائلوں اور ڈرون کے حملوں سے اس بار ایسی تباہی کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تیلویو سے لے کر تہران تک دہشت پھیلی ہوئی ہے ایران کے حملے کے بعد اب گیند اسرائیل کے پالے میں اور نیتنیاہو لگاتار میٹنگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے طریقا ہے جب بیروت میں ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے ایر سٹرائک میں ختم کر دیا اس کے بعد پہلی اکتوبر کو ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا سوال ہے کہ کیا اسی مہینے امریکہ اور روس بھی اسی ید میں پودیں گے اور مہا ید شروع ہو جائے گا اس وقت ایران اور اسرائیل دو کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں اسے مہا شکتیوں کی ٹککر کہا جا سکتا ہے ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف روس ہے اور یہی دنیا کا سب سے بڑا خوف بھی ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور روس ایران کے ساتھ یہ چاروں طاقت ایسی ہیں کہ ان کی ٹککر ورلڈ وار کی وجہ بن سکتی ہے امریکہ نے اسرائیل کو گولے باروت کی سپلائی پچھلے کچھ مہینوں میں تیز کی ہے بنگھر بسٹر سے لے کر ہر طرح کا بم اسرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے لیکن ایک اکتوبر کی رات کو ایران کے مسائل اٹیک نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل چاہے جس کی مدد لے جس سے ہتھیار لے کوئی بھی اس کی ڈھال بنے ایران نصر اللہ سے لے کر ہانیا سب کا بدلہ اکیلے اپنے دم پڑ لے سکتا ہے اب سب کچھ نیتنیاہو کے وار روم پر نربھر کرتا ہے وہ کیا فیصلے لیں گے کیا اسرائیل کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے سامنے چنوٹی صرف ایران نہیں بلکہ چار میدان ہے جہاں یود ایکٹیو موڈ میں چل رہا ہے پہلا فرنٹ غزہ ہے جہاں اسرائیل ہماس سے لڑ رہا ہے دوسرا فرنٹ لیبنان ہے جہاں اسرائیل ہزبولہ سے لڑ رہا ہے تیسرا فرنٹ یمن ہے جہاں اسرائیل ہوتی کے اڈوں پر بمباری کر چکا ہے اب چوتھا فرنٹ ایراک بن سکتا ہے کیونکہ ایراک میں ایران کے سمرتن والا ملیشیا گود حشد الشابی بھی ایکٹیو ہو گیا ہے جب ایران کی مسائل اسرائیل پر گر رہی تھی تب ہی یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس فائب مسائل اسرائیل پر فائر کر رہے تھے موسیقی ان القوات المسلحة اليمنیہ تبارک عملیت الوعد الصادق الایرانیت الثانیہ ضد العدو الاسرائیلی وتؤکد استعدادها للمشارکت فی ای عمليات عسکریت مشترکة ضد العدو الاسرائیلی انتصارا للشعبين الفلسطینی و اللبنانی وردا على ای عدوان اسرائیلی يطال جبهات الاسناد مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش 2000 اور 2006 جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غازہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لیے مجبور ہو جائے Proحید Can Well I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon and it took almost a month to get you know ceasefire and of the aggression on both sides so I think it's going to take a long time particularly that ground invasion will involve elements دو ہزار چھے میں ہزباللہ اتنا مضبوط نہیں تھا لیکن اس نے اپنے دم پر اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے اس بار بھی پورا بیک اپ چاہتا ہے نیتنیاہو لبنان میں گز کر ہزباللہ کو کونے کونے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نیتنیاہو کا